ویلکم ٹو سنشائن آپ سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام نئے آنے والوں کو ویلکم پرانوں کو تھانکس اتنے سپورٹ اتنے پیار کے لئے امید کرتی ہوں زندگی کے آنے والے سفر میں آپ کا پیار اور ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح بنا رہے گا آج جو بیوٹی ٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہیرز کے حوالے سے ہے آپ کو بتاؤں گی ہیر مارکس اور ایک میں آپ کو بتاؤں گی ہیر آئل چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہیر مارکس اس کے لئے میں نے یوز کیا ہے ایوان کا کیپسول مارکس میں آپ کو بتانا جارہی ہے اس میں ہم اسے یوز کریں گے تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہیر مارکس اس کے لئے ہمیں چاہئے ہوگا دائیں اور سرسو کا تیل اور ایوان کیپسول دو چمچ ہم لیں گے دائیں اگر آپ کے ہیرز زیادہ بڑے ہیں تو آپ دو چمز سے بھی زیادہ دائی لے سکتے ہیں ساتھ کاٹ لیں گے زیادہ بڑا سراغ ہمیں نہیں کرنے جس لیٹل بٹ کرنے اور اس کا سارا جل جو ہے ہم وہ دائی میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے جل کو نکالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے اوائل کی سرسوں کا تیل آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں اسے مکس کر لیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ویک میں دو بار اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ گرمیاں ہیں اور پسینے کی وجہ سے ہمارے ہیرز میں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں ہیر فال ہو جاتا ہے ہمیں ایون کہ ہم ہیر فنگر کوم بھی کریں تو ہاتھ میں ہمارے کافی سارے بالوں کا گچھا سا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انہیں دیکھ کر بہت تکلیف ہو چیئے تو یہ ہیر مارکس ہمارے ہیرز کو اچھے سے ریبیر کرے گا ہماری ہیر سٹرونگ ہوں گے لونگ ہوں گے ہیلتی ہوں گے اور آپ فنگر کی مدد سے اسے اپنی جڑوں میں لگائیں آپ خود اس کا ریزرٹ دیکھیں گے کہ آپ کو کس حد تک آپ کو فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے آپ جس شیمپو ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کنڈیشنر کے بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے ہیرز اتنے شائنی ہو جائیں گے اور آپ کے جو ہیرز میں ایک اچھی سی جان آ جائیں گی آپ خود فرق میں سوس ہوتا وہ دیکھیں گے دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ گرمیاں بہت ہے تو ہم اوور نائٹ آئلنگ نہیں کر سکتے اپنے ہیر کو تو جس آپ اس کو جب نہانے سے ایک یا ڈیٹ گھنٹہ پہلے بھی آئلنگ کریں گے تو اس سے آپ کے بالوں کو کافی اچھی انرڈری ملے گی اس میں میں نے جو یوز کیا ہے وہ ویٹمین ای کا کیپسول ہے کوکنٹ آئل ہے اور کیسٹر آئل ہے اس سے ہمارے بالوں کو اچھا پروٹین ملے گا ان کی لینٹ ان کی گروت اچھی ہوگی اور ان میں شائنی آئے گی تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کوئی سا بھی کوکنٹ آئل یوز کر سکتے ہیں جو ساؤت کے لوگ ہیں وہ کوکنٹ آئل کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور تب ہی ان کے ہیرز اتنے زبردست ہو جاتے ہیں اور ساتھی ہم یوز کریں گے کیسٹر آئل انہیں ہم کیپ سے ہی لیں گے تھوڑا تھوڑا لیں گے کیونکہ دونوں آئل ہیں اور ویٹمین ای میں بھی آئل موجود ہے تو جو ہم نے ہیرز کی جڑوں میں ہی لگانا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی ہم کیپ کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا ہی آئل لیں گے اور اب ہم کاٹ رہے ہیں ویٹمین ای کا کیپسل وہ ایک ہی کیپسل ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے تاکہ تینوں چیزیں یک جان ہو جائیں اور جب ہم اپنے فنگرز کی مدد سے جڑوں میں انہیں اپلائے کریں تو وہ اچھے سے اپلائے ہو جائیں گرمیاں بہت ہے اس لئے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گے تو پورے ہیرز پر نہ اپلائے کریں تو بیس رہے گا جس جڑوں میں انہیں اپلائے کریں اور جو ہے آپ انہیں ایک سے دیکھ گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ شیمپو کر سکتے ہیں اور ساتھی کنڈیشنل کر لیں تو آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے ہنڈڈ پرسنڈ اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اور آپ جو ہے اپنے بالوں میں خود فرق محسوس ہوتا دیکھیں گے ان کی لیند اچھی ہوگی ان میں شائن آئے گی ان کی گروت ان کی ہیل دن بر دن بڑھتی جائے گی جی تو یہ آج کی دو بیوٹی ٹپ جو میں نے آپ کے ساتھ ہیر کے حوالے سے شیئر کی ہیں آئی ہوپ آپ انہیں اپلائے کریں گے اور مجھے کمنٹ سیکشنل میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری آج کی بیوٹی ٹپ کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میری ویڈیوز کو زیادہ سادہ اپنے فرنڈز ریلیٹیوز میں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ تب تک کے لیے سنشوین کی طرف سے خدا حافظ